رجوع کیا جائے آئیے حضرات بارگاہ رسالات معاف صلی اللہ علیہ وسلم میں خیراجِ عقیدت پیش کرنے کے لیے میں گزارش کروں ایک مہمان شاعر بلبلے باغی مدینہ آلی جناب حضرت ساجد رضا شمیمی امیٹھی سے کہ حضرت معایق پر تشریف لائیں خیزان رسیدہ چمن پربہار ہو جائے خیزان رسیدہ چمن پربہار ہو جائے حضور نظرِ کرم ایک بار ہو جائے اور درِ نبی کے فقیروں کی بات کیا کہیے نوازدیں او جسے تاجدار ہو جائے آئیے حضرت مہمان شاعر کا نعرہِ تقبیر و رسالت کی گوج میں استقبال کر لیا جائے نعرہِ تقبیر نعرہِ تقبیر نعرہِ رسالت جلسے سیرت نبی جلسے سیرت نبی فیضانِ حضور حافظِ ملت نعرہِ تقبیر نعرہِ رسالت جلسے سیرت نبی ڈالہ جلسے سیرت نعرہِ نعرہِ تقبیر جلسے سیرت جلسے سیرت جلسے سیرت جلسے سور سٹیج پر جلو افراد معزز ظلمائے کرام شعرہ السلام سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ابھی بہت وقت نہیں ہوا ہے لیکن ترویہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آدھی رات بلکل دھل چکی ماشاءاللہ حضرت تشریف فرمائے دروش شریف پڑھیں اللہ ومسلی اللہ وبرکاتہ سلوالی صلات ومسلی اللہ وبرکاتہ رسول اللہ وبرکاتہ علماء اکرام موجود ہیں ان کی موجودگی میں آلہ حضرت تظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام محمد رزا خان فاظلی بریلوی علیہ رحمت الرزوان کی لکھی ہوئی ایک نات پاک میں آپ تو آمین حضرات کے حوالے کرتا ہوں ملاحظہ فرمائے ایک بردہ محبت کے ساتھ بول دیں سبحان اللہ تیش حق مزدان شفاعت کا سناتے جائیں گے ذرا دل لگا کر بولتے ہیں سبحان اللہ لگے کی جلسے میں آپ حضرات بیٹھے ہیں حضور کے عاشق بیٹھے ہیں مرتوہ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کہہ دیں یا رسول اللہ آپ تھنڈی نہ دیکھے ہیں جو حضور جس کے سینے میں حضور کے عشق کی گرمہات ہوتی وہ تھنڈی کو نہیں دیکھتا ہے آپ اللہ اس کے رسول کے عشق میں بیٹھے ہیں علماء اکرام موجود ہیں میں ان کی موجودگی میں اللہ حضرت کلام پڑھ رہا ہوں اسے اچھا کلام پڑھا لیکا مجموعہ پڑھی لکھی سرزمین ہے پوری دنیا میں سرزمین کو علم کے حوالے سے جانا اور پہچانا جاتا ہے آپ تھا ہمیں حضرات اس مبارک شہر میں رہتے ہیں تو آپ حضرات کا یہ فرض بنتا ہے کہ کوئی اچھا شیر پڑھے تو داد آپ کو دینا چاہیے ایک مرتار محبت کے ساتھ بول دیں سبحان اللہ سبحان اللہ جانگے پیش حق مزدہ پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے آہ تو روتے جائیں گے ہاں آہ تو روتے جائیں گے ہم کو ہساتے جائیں گے پیش حق مزدہ پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے پیش حق مزدہ پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے آہ تو روتے جائیں گے ہم کو ہساتے جائیں گے پیش حق مزدہ پیش حق مزدہ دل نکل جانے کی جائیں آہ آنکھوں سے وہ دل نکل جانے کی جائیں آہ آنکھوں سے وہ دل نکل جانے کی جائیں آہ آنکھوں سے وہ ہم سے پیاسوں کے لیے دریاں بہاتے جائیں گے پیش حق مزدہ مزدہ عبدالراتِ مرتب PhD محبت کا ساتھ بلو Jah سبحان اللہ یا آپ مانیں جو ہاتھ اللہ اس کے رسول کے نام پر اٹھتا ہے اس ہاتھ میں کبھی کسی طرح کے کوئی بیماری نہیں ہوتی ہے اللہ تعالی part اس ہاتھ کو کسی کا محتاج نہیں بناتا جس کے ایک ہاتھ سلامت ہے ایک ہاتھ اٹھا کر کے جس کے دونوں ہاتھ سلامت دے دونوں ہاتوں اٹھا کر کہہ دے یا رسول اللہ transc сер moim اور دل لگا کر بولنے پیچھ حق و مزدان شفاعت کا سناتے جائیں گے پیچھ حق و مزدان وہ سے اتیتی ہے خدا نے دامن محبوب کو قسم خدا کی بہت اچھا شعر پہ رہا ہوں سماعت فرمائے مطاروں ہم پس بول دیں سبحان اللہ وہ سے اتیتی ہے خدا نے دامن محبوب کو وہ سے اتیتی ہے خدا نے دامن محبوب کو وہ سے اتیتی ہے خدا نے دامن محبوب کو جو مکلتے جائیں گے آقا چھپاتے جائیں گے نعرے رسالت جلسے سیرت النبی دونوں ہاں دونوں ہاں گے جو مکلتے جائیں گے آقا چھپاتے جائیں گے چھپاتے 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 مولا کی مولا کی دھوم چھپاتے چھپاتے جائیں گے تیری آواز پلوے تیری آواز پلوے پاہ کوبا پل سے گزریں گے تیری آواز پر بسل اللہ کی سدا پر وجی دھاتے جائیں گے شہد مزدہ شفات کا سناتے جائیں گے تیری شہد مزدہ شفات کا سناتے جائیں گے تیری شہد مزدہ اس میں دور سے کیچ کرنے والے ہیں بہت ایک منتار محبت سے بولیں سبحان اللہ بے شہد مزدہ شفات کا سناتے جائیں گے بے شہد مزدہ اور اللہ حضرت مقتے میں فرماتے ہیں خاک ہو جائے یدو جل کر مگر ہم تو رضا خاک ہو جائے یدو جل کر مگر ہم تو رضا تو میں جب تک تم حسیق رونے کا سناتے جائیں گے سبحان اللہ بے شہد مزدہ شفات کا سناتے جائیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ بے شہد مزدہ اللہ اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ مزدہ مائیک بھی مہنت کروارا تو آپ بھی موکو کھولیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ خدا اکبار بس اکبار بلوائے مدینے میں خدا اکبار بس اکبار بلوائے مدینے میں خدا اکبار بس اکبار بلوائے مدینے میں خدا اکبار بس اکبار بس اکبار بلوائے مدینے میں خدا اکبار بس اکبار بلوائے مدینے میں پھر اس کے بعد چاہے دم نکل جائے مدینے میں پھر اس کے بعد چاہے دم نکل جائے مدینے میں مدینے میں زمانے میں کہیں آئے زمانے میں کہیں آئے زمانے میں کہیں آئے تو اس سے در بھی لگتا ہے زمانے میں کہیں آئے تو اس سے در بھی لگتا ہے زمانے میں کہیں آئے تو اس سے در بھی لگتا ہے فرشتہ موت کا آئے فرشتہ موت کا آئے فرشتہ موت کا آئے تو آ جائے مدینے میں فرشتہ موت کا آئے فرشتہ موت کا آئے تو آ جائے مدینے میں فرشتہ موت کا آئے تو آ جائے مدینے میں کوئی کیسا بھی ہو اس کو سہارا دے ہی دیتے ہیں کوئی کیسا بھی ہو اس کو سہارا دے ہی دیتے ہیں کوئی کیسا بھی ہو اس کو سہارا دے ہی دیتے ہیں کوئی کوئی کیسا بھی ہو اس کو سہارا دے ہی دیتے ہیں میرے آبا کے جہمت کے گھنے سائے مدینے میں میرے آبا کی رحمت کے گھنے سائے مدینے میں میرے آبا کی رحمت کے گھنے سائے مدینے میں اور ایک اور خوبصورت شیئر سنیں ایک مردہ دل لگا کر بول دیں سبحان اللہ میرے اللہ مجھ سے تو مدینے کا فقی رچا بولے ماں بس سبحان اللہ میرے اللہ مجھ سے تو مدینے کا فقی رچا اگر سچی بات کر رہا ہوں تو آپ کی دعا یہاں تک پہنچنے چاہئے میرے اللہ مجھ سے تو مدینے کا فقی رچا میرے اللہ مجھ سے تو مدینے کا فقی رچا میرے اللہ مجھ سے تو مدینے کا فقی رچا کہ جب چاہے جدھر چاہے چلا جائے مدینے میں کہ جب چاہے جدھر چاہے چلا جائے مدینے میں کہ جب چاہے جدھر چاہے چلا جائے مدینے میں جسے دنیا کمانی ہو وہ دنیاں میں طرح تھیرے دلدلد دلد نار نار رسالت اللہ مصروع احمد برکاتی صاحب کی بلا نار تدبیح نار رسالت حضرت تشریف لارم علماء اکرام کی آمدھوری ماتھی گئے کہوں سے ان علماء اکرام کی زیارت کریں اور شہر صمات فرمایت فرمایت جسے دنیا کمانی ہو وہ دنیا میں پھرے دردر جسے دنیا کمانی ہو وہ دنیا میں پھرے دردر جسے دنیا کمانی ہو وہ دنیا میں پھرے دردر جسے دنیا کمانی ہو وہ دنیا میں پھرے دردر جیسے جنت کمانی ہو چلا جائے مدینے میں جیسے جنت کمانی ہو چلا جائے مدینے میں خدا اکبار بس اکبار بلوائے مدینے میں پڑا لکھا مجمع ہے پڑی لکی سماعت ہے اس وجہ سے میں چاہتا ہوں یہ کچھ اچھے شیر آپ تک پچھاؤں آپ ادراد دل جمعی کے ساتھ بیٹھیں اور سبحان اللہ کی صدا بلند جب سبحان اللہ بولتا ہے تو دل کو لگتا ہے کہ آپ سننے ہیں اچھے شیر کو آپ سمجھ رہے ہیں اس نیت سے ہم لوگ پڑتے ہیں مرتا اور محبت کے ساتھ بولتا ہے سبحان اللہ اب مجھ کو کوئی خوف نہیں نارے سقر کا اب میں آپ کے مطابق پڑتا ہوں اب مجھ کو کوئی خوف نہیں نارے سقر کا اب مجھ کو کوئی خوف نہیں نارے سقر کا اب مجھ کو کوئی خوف نہیں نارے سقر کا اب مجھ کو کوئی خوف نہیں نارے سقر کا سر کاٹ دیا حیغہ میں سجاد نے در کا اب مجھ کو کوئی خوف نہیں نارے سقر کا اب مجھ کو کو کوئی خوف نہیں نارے سقر کا سر کاٹ دیا حیغہ میں سجاد نے در کا سجاد نے در کا سر کاٹ دیا حیغہ میں سجاد نے در کا سجاد نے در کا جو تھام کے انگلی غم ہے شبیر کی نکلا جو تھام کے انگلی غم ہے شبیر کی نکلا شرپیر کی نکلا جو تھام کے انگلی غم شرپیر کی نکلا شرپیر کی نکلا جو تھام کے انگلی غم شرپیر کی نکلا آسان ہوا لاستہ جنت کے سفر کا آسان ہوا لاستہ جنت کے سفر کا جنت کے سفر کا ابھی سفر میں نے اپاس نہیں ہے سبحانہ علیہ وسلم اگر آپ بلکل خاموشی کے ساتھ سماعت کے بات میرے بڑی خوشی کی بات ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ حضور کے نام پر بولیں مطور محبت کے ساتھ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کہہ دیں یا رسول اللہ جہاں سے بہا تک جتنے لوگ کھڑے ہیں میرے بھائی جتنے لوگ کھڑے ہیں اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں اور جو ہے حضور کے نام پر بولتے ہیں یا رسول اللہ اب مجھ کو کوئی خوف نہیں نارے سکر کا سر کاٹ دیا خیغہ میں سچا دنے ڈرکا پھر عشق نکل آئے ہیں پلکوں کی چھتوں پر پلکوں کی چھتوں پر پھر عشق نکل آئے ہیں پلکوں کی چھتوں پر پھر عشق نکل آئے ہیں پلکوں کی چھتوں پر پھر عشق نکل آئے ہیں پلکوں کی چھتوں پر جیسے غم شبیر ہو کم اپنے ہی گھر کا جیسے غم شبیر ہو کم اپنے ہی گھر کا ہاں اپنے ہی گھر کا ہاں اپنے ہی گھر کا اسلام تیرا سر نہ جھکا پائے گی دنیا جھکا پائے گی دنیا اسلام تیرا سر نہ جھکا پائے گی دنیا اسلام تیرا سر نہ جھکا پائے گی دنیا اسلام تیرا سر نہ جھکا پائے گی دنیا تیرے شبیر کے سر کا اسلام تیرا سر نہ چکا پائے گی دنیا ہے سر پہ اماما تیرے شبیر کے سر کا اور ایک بلکل درد بھرا شہر پڑھتا ہوں سنیں جلتے ہوئے سہرہ میں اسے کس طر رکھا 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 جس شخص پہ سایا رہا جبوریل کے بھرکا جلتے ہوئے سہرہ میں اسے کس طر رکھا جس شخص پہ سایا رہا جبوریل کے بھرکا جلتے ہوئے سہرہ میں اسے کس طر رکھا جلتے ہوئے سہرہ میں اسے کس طر رکھا گردن میں چوبھا تیر لبوں پر ہتب سو کیا عظم تھا میدان میں اسغر کے جیگر کا مس ہوتے ہی قدموں سے دمکنے لگی جاوید 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 سجاد کی بیڑی میں دھندل کا تھا سہر کا سجاد کی بیڑی میں دھندل کا تھا سہر کا سجاد کی بیڑی میں دھندل کا تھا سہر کا دھندل کا تھا سہر کا اور حضر آپ حضر آپ دیکھ رہے ہیں کہ چوترف آج حضور کے ناموس پر حملہ کیا جا رہا ہے چوترفہ حملہ کیا جا رہا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو اس قابل بنائے کس کے خلاف پھڑے ہو سکے ہم ان کو موتوڑ جواب دے سکے لیکن ہماری امت کا حال بہت قوم کا حال بہت برا ہے اللہ رب العزت سمجھداری عطا فرمائے اور حضور کے ناموس پر ہم سب کبھی جان کو قبان کرنے کی عبوت عطا فرمائے ایک مرتواز رہا دلہ آگئے بول دے سبحان اللہ کچھ شیئر اور پرتا ہوں ناموس رسالت کے طرف دا رہیں گے 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 سرکار کے نوکر ہیں وفادہ رہیں گے ناموس رسالت کے طرف دا رہیں گے سرکار کے نوکر ہیں وفادہ رہیں گے ہم لوگ خدا والے یعنی ہیں وفا والے اچھو کی سنا والے ناروں کی صدا والے پہکانہ ہمیں نجدی ہم سب ہے رضا والے ہم لوگ خدا والے یعنی ہیں وفا والے اچھو کی سنا والے ناروں کی صدا والے پہکانہ ہمیں نجدی ہم سب ہے رضا والے خدا رہیں گے سرکار کے نوکر ہیں وفادہ رہیں گے گرتوں کو اٹھائیں گے دوستوں کو ہسائیں گے انصاف ڈلائیں گے اسلام سکھائیں آؤو یہ قسم کھائی ہم حق نہ دبائیں گے گرتوں کو اٹھائیں گے روتوں کو ہسائیں گے انصاف ڈلائیں گے اسلام سکھائیں گے آؤ یہ قسم کھائیں ہم حق نہ دبائیں گے ہم اپنے پڑوسی کے منددگاہ رہیں گے سرکار کے نوکر ہیں وفادار رہیں گے سرکار کے نوکر ہیں وفادار